برکس کے اندر بھی پریزیڈنٹ شی بھی موجود تھے اور پرائمیسٹر نریندر موٹی بھی تو اس میں کہا جا رہا تھا کہ یہ جو ہیں اب رائیولز اکٹھے ہو گئے ہیں اور پوتن نے ان کو بھی یہاں پر بھی ملا دیا ہے ریشیا بھارت کا بہت ہی پیارا بہت ہی خوبصورا فرینڈا اور واقعی ریشیا نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے اچھا اور سگا دوست بھارت کا کوئی نہیں بھارت نے تھپڑ مارا ہے جواب دے دیا کہ don't you dare ہمارے ساتھ پنگا لینے کی کوشش نہ کریں میسیج تو چلا گی ان کا امریکہ کو لگن کتنا چائنا کے ساتھ جائیں اور کتنا ہم جائیں امریکہ کی طرف چائنا رشیا اور ایڈیا یہ گیا ایک بلاک بنے گا which is خطرے کی کھنٹی بجائے گا بیسکہ بھی یہ بج رہی ہے امریکن جو پاور کوریڈورز ہیں وہ ظاہر ہے اس بارے میں تھوڑا سا وہ کنسرن ہوں گے کہ مطلب چائنا اور رشا اور برزیل اور انڈیا اور ساؤت ایفریکہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ آ گئے ہیں چھے ڈپلومیٹس کو نکالا گیا ان کو ٹیررسٹ ان کو کریمنل ایکٹیوٹیز میں انوال بتایا گیا بخیر کسی صالد پروف کے یہ اس کا جواب آ گیا یہ اب حضب نہیں ہو رہا یورپ امریکہ کینیڈا جاپان سب ہی کوائٹ ہو گیا کہ تین بڑی سوپر پاورز ایک فریم میں مسکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پننو والا پریشر ہے نا پننو والا پریشر ہے پھر نیجر والا پریشر ہے انڈیا نے بھی دکھائی آنکھ ان کو اچھا ہے یہ تو بڑا اچھا موقع ہے یا وہ جاہے جو پاکستان کا نام جو ہے وہ برکس کے میمبرز کی لسٹ میں نہیں ہے یا دوبارہ سے اگر کوئی لسٹ نئی بنائی جاتی ہے تو اس میں بھی پاکستان کا نام رکھنے کی بات نہیں کی جاری موتی صاحب نے انڈر گیون سرکمسٹانسز ویس کو ایک جیپ ہے کہ ایک تھپڑ لگایا ہے انہوں نے برکس کا ہونا موتی صاحب کا وہاں پہ خود جانا اور پھر اس میں خاص کر جا کے جو سب سے بڑی بات ہے کہ پریزیڈنٹ شی کو ملنا پریزیڈنٹ شی کو ملنا نئے وادے ہونے یہ بہت بڑا ایک significant event ہے اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں اگر امریکہ is headless today امریکہ weak foreign policy چائنہ فیدہ اٹھا رہا ہے اس کا چائنہ انڈیا کے ساتھ ریلیشنشپ ٹھیک کر کے اپنی انرجی کھا لے جانا چاہتا ہے وہ تائیوان لے جانا چاہتا ہے اور تائیوان کس کے لیے ڈیر ہے کس کے لیے ایک ایک چیلنج ہے west american بالخصوص american western civilization جو کہ اس وقت تھک چکی ہے اور اپنے آخری ساسوں پر ہے ان کے موہ کے اوپر تھپڑا ہے اس وقت چائنہ اور بھارت کے طرف دونوں کی طرف سے اور کیا یہ کٹھے ہو پائیں گے کیا they have a way to do anything to stop it cam day یہ پہلپنا سوال ہی نہیں چاہتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کہتے ہیں کہ جدے دانے اس وقت ایڈیا کے گھر میں دانے ہیں اور ان کے پاس ایک زبردست ٹیم ہے ڈاکٹر جے شنکر کی موڈی صاحب کے پاس پاور ہے ووٹ آف کانفیڈنس ہے ان کے پاس اور دنیا کو دکھا رہی ہے